ناظرین کولوش اسمان سیزن فور اپسوڈ نمبر ایک سو پچیس یعنی کہ بولم ایک سو پچیس کے اندر ٹریلر ون کے اندر دکھایا گیا ہے کہ معلوم غتون کو عدالت میں لے جایا جائے گا اس سے پہلے اس کو ساغوت کی جیل میں بند کر دیا گیا ہے پھر دکھایا گیا ہے کہ والدہ سلطان بینگے غتون کو بولتی ہے کہ اگر تم نے سچ کا ساتھ دیا تم نے میرے خلاف گواہی دی تو میں الچچر کو مار دوں گی یہ بات ٹریلر میں نہیں کی گی لیکن یہ بات اگلے اپسوڈ میں آپ کو پتا چلے گی کہ وہ بینگے کو دھمکی لگائے گی تم نے اگر میرے خلاف گواہی دی تو میں الچچر کو قتل کروا دوں گی جس کے اوپر بینگے ختون چپ رہے گی تو بات کرتے ہیں کہ اسمان کا کیا پلان ہوگا معلوم ختون کو بچانے کے لیے کیونکہ وہ بچا تو لے گا کیونکہ معلوم ختون نے ابھی ڈرامے میں کام کرنا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا شہید نہیں کیا جائے گا لیکن ہم لوگ بات کریں گے کہ اسمان کا پلان کیا ہوگا معلوم کو بچانے کے لیے اسمان کیا ایسا کرے گا کہ معلوم ختون کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی سب سے پہلے تو بینگے ختون کی پوری کوشش کی جائے گی کہ معلوم ختون کے حق میں گواہی دے لیکن جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا بینگے ختون کسی بھی طرح سے گواہی دینے کے لیے قائل نہیں ہوگی بالا ختون بھی اپنا زور لگا چکی ہوگی اکتمور بھی اپنا زور لگا چکا ہوگا آلچیچک بھی اپنا زور لگا چکی ہوگی اور بینگے ختون ایکی بات کرے گی بالا ختون کو کوئی اگر میں نے معلوم ختون کے حق میں گواہی دی تو آلچیچک کو مار دیا جائے گا مارنے کی وجہ منیارٹی بتا دیا کہ یہ ملہون خاتون کے حق میں گواہی نہ دینے کے لیے اسمیہ سلطان یا والدہ سلطان کا بینگ خاتون کے لیے ایک سٹریپ ہوگا ایک دھمگی ہوگی جب یہ بات عثمان کو پتہ چلے گی تو عثمان بے کا فوراں ریاکشن ہوگا کہ ہم لوگ ملہون کو کسی کے اوپر قربان نہیں کر سکتے اور عثمان بڑے جوش کے ساتھ آئے گا اور سعود پر حملہ کرے گا حملہ کے اندر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ والدہ سلطان اور جلالی دونوں ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سارے سلویو کمانڈر ایک ساتھ ہوتے ہیں سپاہی ساتھ ہوتے ہیں اور بینگ خاتون بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسمیہ سلطان نے ملہون خاتون کو وہاں پر زنجیروں کے اندر بند کیا ہوگا جس کے اوپر عثمان کا ریاکشن نکلے گا کہ ملہون مطلب کہ ادھر اپسوڈ کو ختم کیا گیا ہے تو عثمان بے حملہ کرے گا وہاں پر والدہ سلطان سے وہ جو عدالت ہے اس کو منتوی کرے گا اور اس کو بولے گا کہ میں اس کی بے گناہی کا ثبوت دیتا ہوں اور عثمان فینلی کوئی نہ کوئی ٹرپ لگا کر کوئی نہ کوئی منصوبہ لگا کر وہاں سے ملہون خاتون کو بچا لے گا ہمارے مطابق تو یہی ہوگا کہ بینگ خاتون حق کا ساتھ دے گی وہ ملہون خاتون کے حق میں گواہی دے دے گی جب بینگ خاتون کو پتا چلے گا کہ اب عثمان کسی بھی طرح باز نہیں آنے والی وہ ملہون کو قتل کرا کر سزا دے کر ہی رہے گی کیونکہ اس نے عثمان کو قتل کر کے اس کا الزام ملہون خاتون پر لگایا ہے سیزر وان کے اندر ہے تو آپ کو ایک ہی جیز کے اندر فوکس کیا گیا ہے جو کہ یہی ہے کہ ملہون خاتون عثمان اور بینگ خاتون کا قرادار دکھایا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی کافی ساری سٹوری آپ کو دکھائی جائے گی وہ ٹریلر ٹور نریض ہوگا اس کا ریویو ہم لوگ کریں گے تب تک ویڈیو کو لائک کر لو چینل کو سبکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو تاگہ ہماری ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں